ہم سٹارٹ کریں تو یہ مصب سے پہلے فائل میں جیسے کی آپ کا پورا ہے جس کے اندر سیلز بننے ہوئے ہیں اور سیلز ہیں اور روز ہیں جس پہ روز اور کولمز آمکے بننے ہوئے ہیں اب جیسے سے میکروسوف ایکسل تو تھوزن تھرٹین اور ہمارا جو یوزز ہیں اس کے ایکسل یوز پر نمبر کی بجٹس کے لیے یوز ہوتا ہے یہ سرویز اور فینینچر انہلیسیز ایک سیکٹری چارٹس گرافز ڈائیگرامز اور یہ ان کے لیے یوز ہوتا ہے ہم لوگوں نے کلی بھی دیٹا انٹری کرنی ہے اور چارٹس وغیرہ کی شکل میں ہمیں پیزنٹیشن دینی ہے وہ اس کے لیے بھی یہ یوز ہو جاتا ہے پھر اورگنائزنگ لیسٹ ہے ادھر کمپلیکس ٹاسکس میکروز وغیرہ یہ سارے اس کے یوزز ہیں کافی سارے یوزز ہیں اور جساں کے کاؤنٹ ہینڈلنگ وغیرہ بتایا کہ یہ بیسک سوافیر اصل میں کہ جو کہ ہر ایک کو اصل میں آنا چاہیے جو بھی کسی بھی فارم میں کام کرنا اس کو یہ آتا ہے اور ٹیمپلیٹ جو ہے فرسٹ فائل نیو کے اندر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کہ سب سے پہلے جو ہے اس کی نیو فائل میں ہمارے پاس کیا کیا اور کس 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 ہمارے کی اپشنز ہیں اب سپوز یہاں پہ فائل کے اندر جیسا ہم نے ٹیمپلیٹس اس کے اندر بھی ناکرش آورڈ اور ایکسل میں دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی کافی ساری یہاں پہ نیو کے اندر ہمارے پاس اپشنز اوے لے پا لیں بلینگ ورک بک ہے اس کے بعد پھر کلینڈر ہے پھر اب چارٹس میں یہ چارٹس آپ کے پاس یعنی کہ اگر آپ ان کو چارٹس میں سے کوئی سے ابھی یہ چارٹ کرتے ہو آپ کو اس طرح کا چارٹ بنانا ہے تو یہاں سے آپ سمپل کلک کر کے اس کو کریٹ کرو اور کریٹ کر کے اپنی نیچے ڈیٹا اس کے اندر انٹری کر دو کہ یہ ڈیٹا ہے اور اس کے مطابق لئے وہ چارٹ بھی آپ کو ارگنائز سکتے ہیں اب یہ چارٹ ہے جسے سپوز میں یہ والا لیتی ہوں اس کو کریٹ کرتے ہیں اور یہ میرے پاس چارٹ آگیا ٹیمپلیٹ کی صورت میں اب اس کے اندر جو ڈیٹا دیا ہوئے انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے ابھی ہاں بھر میں جو جو ویٹ ہے چیسٹ ویسٹ اور یہ سارے آپ کے ویٹ سے ریلیٹڈ ہیں ایک ہر انڈیویجویل کا کوئی ڈیٹا ہے فٹنس پروگریس چارٹ ہے فر مومنٹ اب یہاں پر اپنا ویٹ ہر انڈیلی کے حساب سے آپ لوگ اپنا منٹین کر سکتے ہوگی یہاں پر کیا چیز ہے تو یہاں پر آپ جس طرح سے کرتے جاؤ گے تو اس طرح سے آپ کے پاس جو چارٹ ہے وہ فارم ہوتا جائے گا اب ہم لوگوں نے اگر ہم گراف دیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی چیز میں اسی طرح سے نیو فائل کے اندر فائل نیو یہ جیسے سے یہ چارٹ ہے اسی کا ہم لوگ گراف بھی بنا سکتے ہیں اب بہت سارے گرافز ہیں اس میں جیسے سے آپ نیچے ڈیٹا کے اندر چینس کرتے ہو اس طرح سے ہی یہ سارے چارٹ سکتے ہیں جیسے سے ایک گراف اور چارٹ ساتھ میں دیا ہوئے تو اس طرح سے ہی سمپل گینڈ چارٹ جو ہے وہ چینجز ہوتا جاتے ہیں لیکن کہ چیسے چیسے آپ اس میں ڈیٹا کے اندر ٹاسک اپنے یہاں پر ٹاسک وان ٹری فور فیز وان ٹائٹل وغیرہ تو یہاں کے شیٹس آپ کے پاس ٹیمپلیٹ ٹائٹ جاتے ہیں سارے آپ کی بنائی گئی ہیں اور اب یہاں پر میکروسوف ایکسل کے اندر نیچے آپ کی شیٹس ہوتی ہیں جیسے سے یہ پروجیکٹ ورک ہے کہ پروجیکٹ سکیجول ہے یہ سارا اس کے بعد پر اباؤٹ باؤٹ اس ٹیمپلیٹس گائیڈ گائیڈ لین یہ بھی پروائیڈ کی گئی ہیں اس کے اندر یہ کلابہ اگر آپ لوگ کوئی بھی نئی شیٹ یا بلینک شیٹ اس کی ڈاکومنٹ کے اندر کرنا چاہتے ہوتی ہیں ہاں پہ آپ پلاس کا سائنگ کرو گے تو یہ آپ کے پاس بھی بلینک شیٹ آ جاتی ہے نی اوپننگ کے لیے ہم نیو میں اور بھی دیکھ لیتے ہیں اس ویڈنگ بجٹ ہے جیسے ویڈنگ بجٹ ہے اس کا بھی ہم لوگ بجٹ میں دیکھ لیتے ہیں اس کو کریئیٹ کریں گے ہمار پاس یہ ویڈنگ بجٹ آ جاتا ہے یہ اس کی ٹیمپلیٹس آپ لوگوں کو دینی ہیں اور ٹیمپلیٹس کے اندر آپ کو جس سے ریسیکشن کے لیے الوکیشن فیفٹی پرسنٹ ڈالرز بجٹ بغیرہ اب یہ ٹیمپلیٹس آویلیبل ہیں آپ اس کے اندر اپنے ڈیٹا کو انٹر کریں ڈیٹا کوئی ڈیٹا کے اندر چینجز کریں تو آپ کے پاس آپ کے اپنی مرضی سے بل سکتی ہیں تو اب ان کو اس پوری ایکسل کو کس طرح سے ہم لوگوں نے یوز کرنا ہے اور سب سے پہلے تو ہمارا یہ انٹر فیس ہے جس کے اندر سیلز اور کولم سیلز میں کولمز ہیں اور روز ہیں اور اس کے اندر ہم لوگ اپنا کوئی نہ کوئی ڈیٹا بغیرہ جیسا سے سیلز کا ڈیٹا ہے کوئی بھی یہ پروڈکٹس ہم لوگ لکھ لیتے ہیں ایک جرنیت سٹور ہوتا ہے جیسے اس میں اس کی ہم لوگ سیلز سپوز اس کے انٹر کر لیتے ہیں یہ پروڈکٹس میں جیسا سے سوپ ہے شیمپو ہے یہاں پروڈکٹس میں جیسے گروسٹی کی جو آئٹمز ہیں یہ سارے اس طرح سے اپنا آپ کے پروڈکٹس ہیں پروڈکٹس کی ایک سٹور ہے اور وہ اپنی سیلز اگرہ دکھنا چاہتا ہے ڈیلی کی اور سیلز کے اندر اس نے کہہ کیا ہے کہ ڈیٹ وائز بھی اور اس سے یہاں پر آپ اس کو ان چیزوں کو سوچ کر سکتے ہیں میں اس سیلز کو اس میں لکھانا چاہ رہی ہوں اس کو سیمپل اس کو پڑھ لے جاؤں گی یہاں پر آپ لوگ کی جو ڈیٹس ہیں ایک ڈیٹس بھی بنا لیتے ہیں آہستہ ہم لوگ اس کے پر دیکھتے جائیں گے کہ ہم لوگ سیلز دیکھنا چاہ رہے ہیں سوپ کی تو سوپ کی سیلز دیکھنا چاہ رہے ہیں اس پوز ہمارے فیفٹی جو ہیں وہ اس کی سیل ہے پھر شیمپو کی سیل ہے ایک ڈیٹس میں اب وہ ہم لوگ ڈیٹس بھی دیکھ لیتے ہیں کیسے کرتے ہیں نمکو ہے پھر ٹوتھ برشز ہیں پھر اور بھی ہم لوگ اس میں چیزیں کیٹگریز ہوگا آئیڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اپنا پروڈکٹس ہیں آپ کے پاس اور یہ آپ کی سیلز ہیں سپوز آپ نے یہ ڈیٹس دی ہے اس کو اور ڈیٹس یہاں پہ اپنے منشن کر دینی ہے کہ اگر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کے پر ہم لوگ کوڈنگ ہوئی رہا کریں گے چیزیں کریں گے کافی طرح کے مزید کلیر ہوتا جائے گا یہ ڈیٹس ہیں یہ ڈیٹس سپوز کہ میں نے یہاں پہ ڈیٹس لگانی ہے میں ادھر اس اس کو اس سیل کو اس سیل کے اندر یہ جسا سے آپ کے ہوم کا ہوم کی سکرین آپ کی یہ ہوم کی ٹیب ہے اس کے اندر جرنل بھی ہے کہ اس سیل کو آپ کونسی کیا سیل رکھنا چاہتے ہو میں اس سیل کو ڈیٹ رکھنا چاہتی ہوں کوئی بھی یہ ڈیٹ میں نے رکھ دی ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ جو کولم یہ والا جو روہ ہے یہ میرے پاس یہ ڈیٹس کا بن گیا ہے یہاں پہ میرے پاس ڈیٹس سے گھرہ شو ہو جائیں گے اس کو میں لمبا کروں گی تو یہ کافی اب جسا سے آج ڈیٹ ہے ڈیرو سکس ڈیرو ٹو ٹو ٹھیک ہے یہ میرے پاس آج کی سیل ہے یہ آج کی سیل کے مینٹین ہو رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر نیکس ڈے کا ہوگا تو نیکس ڈے میں یہ سیون یہ سیون آگئی ٹھیک ہے اب یہ اس کو یہاں سے اس کو ڈرے کر کے آگے کی طرف لکھے جاؤ گے آہ سیون تو یہ جسا سے یہ ایٹ یہ ایٹ کا بن گئی یہ ہودی سے آپ کے پاس کلندر فارم ہونا شروع جاتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ ساری ڈیٹس ہوگی آپ نے مینچن کر لیتی ہوں یہ ساری ڈیٹس یہاں پر میرے پاس آجائیں تھوڑا سا اس کو جسا سے یہ ہیش ہیش بنتا باہر ہے اس کو تھوڑا سا اپنے کولم کو آپ ایکسپینڈ کرو گے یہ ساری آپ کے پاس � ساری ایٹ ساری آپ نے پورے منت کی سیلز کا ڈیٹا ایک اکٹھا کرنا ہے کسی بھی کمپنی کا تو یا مینٹین کرنا ہے کسی ایک براسی سٹور کا ڈیٹس کو اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اس کا اگر آپ نئی شیوٹ اس میں اپنی ایڈ کرنا چاہ رہے ہو تو یہاں پہ تھوٹا سا پلس کا سائن منا ہوئے آپ کے نئی شیوٹ کے نام سے آپ جتنی بھی نئی شیوٹ سے ایڈ بغرا کرنا چاہتے ہیں یہ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب شیوٹ بان ہے جس طرح سے میں نے یہ سیلز کی شیوٹ بنا لی ہے میں اگر اس کی شیوٹ ون کا نام ہے رینیم کرنا چاہ رہی ہوں تو میں اس کو رینیم کر سکتا ہوں میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ سیلز کی شیوٹ ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے شیوٹ ٹو ہے شیوٹ ٹو کے اندر میں چار ہوں کہ میں اس کو کاسٹ کی بنا لی ہے میں اس کو کاسٹ کی یا جہاں پر اس کے منشن ہو جائیں روپیز بغیرہ کے سوپ کی کیا پرائیس ہے جی ہوگی کیا پرائیس بغیرہ ہیں یہ چیزیں منشن ہو سکتے ہیں تو میں اس کو کاسٹ کی پرائیس بنا لیتی ہوں کاسٹ اور ایک یہ میری سیلز کی بن گی ایک میری یہ کاسٹ کی بن گی ٹھیک ہے اور اس کا جو ڈیفرنس ہے وہ ایک شیوٹ کے اوپر میں سکوٹ بنانا چاہ رہا ہوں اب یہ آپ کے پاس یہ ساری چیز بن گی ہے سیلز کی اب سیلز کے اندر ہم لوگوں کے پاس آئیٹم میں اور بھی مزید چیزیں آئیڈ کرتے چاہتے ہیں کہ یہ کونٹیٹی ہے سپوس یہ یہ ڈیٹس ہیں آپ کی اوپر سیلز کی اور یہ ساری آپ کی ڈیٹس ہیں جس کے اندر آپ کی سیلز یہاں پر منٹین ہو رہی ہے اب آپ نے یہاں پر کونٹیٹی آپ کی منشن ہوئی ہے کہ یہاں پر کونٹیٹی آپ لوگ کونٹیٹی کی ڈیٹا ہوگا رہا دیتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ رائس اور کونٹیٹی اب یہاں پر ایک اور شیٹ ہم لوگ بنا دیتے ہیں سپوس یہ ہے پھر رائس جو ہیں فیفٹی ہیں فلور بھی کر لگتے ہیں فلور ہو گیا پھر ٹھیک ہے یہ چھوٹا سارا ہم نے ایک ڈیٹا اپنا بنا لیا اب یہ ہمارے پاس ان ڈیٹس کے اندر یہ یہ آپ کی جو سیلز ہیں اس کا ہمارے پاس آیا اب نیکس ڈی میں جو بھی سیل ہے گی وہ آپ اس کے اوپر اپنا کرتے جاؤ گے کہ یہ اتنی ہے یہاں پر اتنی سیل ہوئی یہاں پر اتنی سیل ہوئی یہاں پر اتنی ہوئی ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہے ہمارے پاس سپوز یہ ایک ڈیٹا مینٹین ہوتا جا رہا ہے جس کے اندر ہر ڈیلی بیسز پر ایک تو یہ ہمارے پاس کونٹیٹی ہے اب سپوز اسی چیزوں کا انہی چیزوں کا میں نے ایک اور شیڈ بنائی ہوئی ہے جس کے اندر ان کی پرائیسز بکی رہا ہے مینچ ہے اب میں اسی چیز کو تھوڑا سا اٹھا کے یہ چیز اٹھا کے مجھے یہ والی چیز چاہیے اسی کو اٹھا کے میں نئی ملی میں چلی جاتی ہوں نئی شیٹ میں میں اس کی کانسٹ پٹ کر دیتی ہوں کہ یہاں پہ آپ کے پاس کانسٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ اب یہاں پہ سوپ جو ہے جیسے سوپ میں اس کی روپیز لکھ لیتی ہوں کہ یہ کتنے روپیز میں ہے سپوز جو ہے یہ سوپ ایک سوپ جو ہے اس کی پرائیس ہے سیونٹی روپیز اور ایک شیمپو جو ہے اس کی پرائیس ہے جی 150 روپیز then نمکو ہے اس کی روپیز یہ ساری میں نے اس کی منشن کر دی یہ ڈیٹا فیڈنگ کر رہی ہے اصل میں یہ ٹوت پرش ہے جیسے کیا چیز پرانی شیٹ پرانی شیٹ پر ساتھا تھا نا یہ پرانی شیٹ یہ سیلز کی شیٹ جو آپ کی ساتھ ساتھ ہے ٹھیک ہے یہ ولی یہ نیچے اگر آپ دیکھو میرا کرز جہاں بجا رہا ہے یہ ایک سیلز کی شیٹ میں نے بنائی ہے ایک اب میں یہ کاؤسٹ کی شیٹ بنا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ کاؤسٹ کی شیٹ بنا رہی ہوں اور یہ ایسے چیز ہیں جن کی سپوز ایک آپ کے پاس بن گئی ایک یا آپ نے کاؤسٹ پر آئیٹم جو ہے وہ آپ نے یہاں پر پوٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کی سیلز ہیں یہ ڈیلی کے حساب سب کی ٹوٹل قوانٹی سیل ہوتی جا رہی ہے میں ہوں کو سٹوڈنٹس ویٹنگ پہ ہیں ہم کو ایڈ کر دیں وہ کرتی جا رہی ہوں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ ساری آپ کی سیلز کا ڈیٹا ہے جیسے سپوز یہ منٹین ہوتا جا رہا ہے اب آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی پرائیس میں کتنی جو ہے اصل میں یہ ہے کتنی یہ ٹوٹل آپ کے پاس آئی ہے اب آپ اس کے پر کوئی نہ کوئی فارمولا یا ملٹیپلیکیشن اب جس سے اگر آپ اس کو پہلے سم کرنا چاہ رہے ہو لاسٹ میں تو آپ کے پاس یہاں پہ اگر آپ لکھو یہاں پہ ٹوٹل سب سے پہلے ٹوٹل سیلز آپ دیکھ لو ٹوٹل آپ کے پاس سیل کتنی آئیٹمز کی سیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کے پر فارمولا لگا سکتے ہو ایکول ٹو لگا ہوگے جیسے ہی جب بھی کوئی فارمولا آپ نے انٹر کرنا ہے اس کے لئے ہمیشہ آپ ایکول ٹو سب سے پہلے لگا ہوگے جو رول ہے ایکول ٹو لگا ہوگے اور اس کے بعد پھر سم لکھو گے اس کے اوپر ایس یو ایم سم ٹھیک ہے جو بھی فارمولا ہوگا اس کے بعد پھر آپ نے بریکٹ سٹارٹ کرنا ہے بریکٹ سٹارٹ کر کے تو اس کے بعد آپ اس کو رینج دے دو کہ آپ نے سم کس کو کرنا سپوس میں وہ کہہ رہی ہوں کہ ان سار جتنی بھی آئیٹمز ہیں یہاں پر میں ان سب کو آپ سم کر دو یہ فارمولا لگا ہے اب ریکٹ کو کلوز کر دیا انٹر کیا تو یہ میرے پاس اس کی سم ہو گیا ٹوٹل اس کا ٹوٹل آ گیا ٹھیک ہے اب میں اسی کو اسی کو روح کو تھوڑا سا یہ نیکس اس کو ڈریک کروں گی پلاس کے سائن دیکھ کے تو یہ مجھے اوپر والے جتنے بھی ہیں یہ اس کا بھی مجھے سم مل گیا ٹھیک ہے مجھے ایک الہدہ سے ان کے اوپر فارمولا نہیں لگانا پڑا اب میں اگر اسی کو ہی چاہ رہی ہوں سب کا سب کا جو سم ہے وہ آپ میرے پ میں نے اس کا سالوں کا سمجھے دیے ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر ہم لوگ جو بھی ایڈیٹا کریں گے نیچے آپ کے پاس ٹوٹل سیلز کی صورت میں اب کونسل ملتا جائے گا حدیث ہے ٹھیک ہے اس کے پر فارمولا بھٹ ہو گیا یہ میں نے سیل کو تھوڑا سا بڑا کی ہے نظر آ رہا ہے نا ٹھیک ہے یہاں پر ایکول ٹو لگانا ہے آپ نے ایکول ٹو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سم لکھنا ہے نا اس کے بعد پھر سم کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے رینج دے دینا ہے کہ کہاں سے کہاں تک آپ اس کو سم کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ایک رینج دے دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو آپ نے سم کرنا پھر آپ کس کا کرو گے بریکٹ کلوز کر کے اس کو انٹر کرو گے تو ساتھ میں آپ کو آنسل ملتا ہے سارے سم کا جو فارمولا ہے وہ ہر ایک جیسے میں کہا رہی ہوں کہ ہر ایک اوپر یہ اپلائے ہو جائے میں اس چیز کو ڈرائگ کر لوں گی یہیں سی جن سے یہ ہے اس کے نیچے ایک چھوٹا سا پلس سائن بنتا جا رہا ہے یہ اس کو میں ڈرائگ کروں گی تو ساتھ یہ آگے یہ مزید آگے ہو گیا یہی فارمولا کاپی ہو گیا ہو جی سے ٹھیک ہے جیسے میں نے ایک شیٹ بنائی ہوئی ہے اپنے پاس اس کے پر میں نے کاؤسٹ رکھی گیا جیسے سوپ ہے اس کی پر کاؤسٹ ہی ہے تو یہ شیمپو ہے اس کی پر ایک شیمپو کی کاؤسٹ ہی ہے ٹھیک ہے اور نمکو ہے یہ ساری ان کی کاؤسٹ ہیں اب میں یہ والی شیر جو تیار کر رہی ہوں اس کے اندر میں جا رہی ہوں کہ جو جو میری سیلز ہوں جو بھی میری سیل ہو کوئی سی بھی جیسے اتنی آئیٹمز یہ سیل ہو ہیں یہ سیل ہو ہیں اور ہمیشہ روزانہ مجھے اس کی جو کاؤسٹ ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہو کے تو میرے پاس آ جائے اور ایک میرے پاس سیلز کا ڈیٹا بنتا جائے سیلز ان روپیز ٹھیک ہے سیلز ان روپیز جو ہے ایک جساں سے یہ والی جو شیٹ ہے یہ سیلز ان کانٹیٹی ہے کہ اتنی کانٹیٹی سیل ہوئی ہے آئیٹمز کی پرائیس کے ساتھ یہ خود با خود ملٹیپلائے ہو اور اس کے بعد میں میرے پاس آ جائے سیلز ان روپیز ٹھیک ہے اب میں سیمپل اس کے اوپر بھی ایک فارمولا اٹیج کر دیتی ہوں اب یہاں پہ میں فارمولا میں کیا کر رہی ہوں کہ ایک سوپ کی آئیٹم یا کاؤسٹ روپیز جو ہے پر سوپ ایک دیوی ہے اس کے بعد میں ایکول ٹو کا سائن لگاتی ہوں ایکول ٹو کر کے اب اب یہاں پہ سیلز والی شیٹ میں میں سیلز والی شیٹ میں جا کے میں سوپ کا جو ہے اس کی کانٹیٹی دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کی یہ اوپر والی ڈیٹ ہے اور ایک یہ میں نے لے لیا دوبارہ سے میں اپنی شیٹ پہ آئی ایک یہ میرے پاس کاؤسٹ کی صورت میں کی یہ کاؤسٹ یہ والا جانب دے رہا ہے اس کے بعد میں ملٹیپلائے کرنا چاہ رہی ہوں اس کو ملٹیپلائے کر لو ملٹیپلائے کرنے کے لیے اسٹیرک ہے ٹھیک ہے شفت دبا کے آپ اسٹیرک دباؤ گے تو یہ آپ کے پاس اسٹیرک کا نشان بن جائے گا اسٹیرک آیا اور اس کے بعد پھر آپ میں چاہ رہی ہوں کہ جو بھی میری سیل ہو اس کے پر آئیٹم یعنی کہ پر کاؤسٹ جو ہے نیزہ سوپ کی میں نے دیوئی ہے تو اس کے ساتھ جا کے یہ ملٹیپلائے ہو کے میں نے ایک آنسر جنریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس طرح سے اس کی آہ اس نے یہ والا پرڈکٹ دے دیا نا یہ سیل نمبر پورٹین ہے یہاں پر سیل میں دینا چاہ رہی ہوں یہ بھلا ٹھیک ہے یہ ایسے آگیا صحیح کہ میں نے سیلز کی یہاں سے لی سیلز میرے پاس کاؤنٹیٹی میں فیفٹی ہوئی ایک آئیٹم کی اور اس کے بعد میں نے یہاں پر روپیز دیا میں سوپ کے تو میرے پاس ٹوٹل روپیز کتنے ہونا چاہیے یہ پیسے کتنے ہونا چاہیے وہ میرے پاس یہاں پر آ گیا اب میں اس کو نیچے ڈریک کروں گی تو میرے پاس اس کی سیلز کا جو ڈیٹا ہے ان روپیز یہ سارا مینٹین ہو جائے گا یہ سارا اب یہ سب کے ساتھ اس نے کیا کیا ملٹیپلائے کر دیا خود بہو اس چیز کو یہاں پر یہ والی یہ والے اس کے پرائسز کو اس نے ایدھر کی سیلز کے ساتھ اس نے سیل پر خود بہو بہو ملٹیپلائے کر دیا ٹھیک ہے تو سیلز ان روپیز آپ کے پاس آ گئی یہ سارا اب آپ اس کو اوپر ٹوٹل کرنا چاہ رہے ہو ٹوٹل آپ کے پاس کتنا بنا ٹوٹل میں میں نے ٹوٹل لکھا سیمپل اور ایکول ٹو سم کا فارمولا جو میں نے ہم نے پیچھے بھی دیکھا ہے سم کا لگایا سم لگا کے ساتھی آپ نے بیکٹ سٹارٹ کی اور یہ سارا آپ نے اس کو دے دیا ٹھیک ہے یہ چیز آ گئی اب یہاں پر آپ چاہ رہے ہو اس پوز کے دیٹ وہی ہو جو کہ ہم نے پہلے اس دن کی کیونکہ یہ اس کی دیٹ ہے نا یہ اس کی دیٹ کا دیٹ ہے ہم لوگ سیم اس طرح سے اس کو یعنی ایکول ٹو میں نے لکھا کہ جو دیٹ یہاں پر چل رہی ہے تو وہ دیٹ میری پاس یہاں پر بھی آئے ٹھیک ہے میں نے ایکول ٹو لکھا اور اس والی شیٹ میں جا کے میں نے اس کا جو سیل ہے اس کو کیا اور اس کو انٹر کیا تو میرے پاس یہ میری دیٹ لکھی بھی آ گئی ہے ٹھیک ہے تو اب سیلز ان روپیز ایک تو میرے پاس بنتا جا رہا ہے یہ چیز اب یہ فارمولا ہے اور اس کا میں تھوڑا سا بڑا کر لیتی ہوں اپنی مرضی سے اس کے میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑی سی اس کی فارمیٹنگ کر دی جائے تاکہ میرے پاس جب بھی یہ اس کا جو شیٹ بنتی جا رہی ہے اب جسا سے یہ میں اس کو تھوڑا سا کلر کر دیتی ہوں ایک لاسٹ والا جو ہے توٹل والا بھی اس کو بھی میں تھوڑا سا بڑا کر کے اور اس کو بھی میں کوئی اور کلر دی دیتی ہوں ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس شیٹس اگرہ تو ایک یہ چیز ہے اس کے علاوہ اس میں فارمیٹنگ میں مرد سیلز بھی ہیں اب آپ کچھ بھی رائٹ کرنا چاہ رہے ہو کچھ بھی تو وہ باقی ہم لوگ فارمیٹنگ کی وہی اولی آپشن ہے کی کیا کیا ہے چیزیں تو ابھی آپ لوگوں کے پاس ایک میں نے ایک ملٹیپلکیشن کا فارمولا کو سکھایا ایک میں نے سن کا فارمولا سکھایا ٹھیک ہے ہم نے یہ دو شیٹس دیکھ لی ہیں اب میں چاہ رہی ہوں کہ یہ دیٹ والا جو ہے کولم یہ میرا بھی کانٹینیو رہا ہے اسی طرح سے ٹھیک ہے اور یہاں پر پھر 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 جتنی بھی سیلز ہیں یہ خود بہت میری ڈیلی بیسز پر منٹین ہوتی رہیں تو میں اس کا ایک اپنا چھوٹا سا ایک یہ سوپوئر ٹائپ یہ میرا بنتا جائے گا اب یہ سوپوئر کو ہم لوگ روزانہ یعنی جتنا ہم لوگ ایکسل سکھیں گے اسی شیٹ کے اوپر ایک تو کام کرتا جائیں گے اور دیکھتے جائیں گے کہ ہمارا ایک چھوٹا سارا کیسے سوپوئر سے بن جاتا ہے اس کا ہم اکاؤنٹنگ سوپوئر ٹائپ بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ ساری جو اکاؤنٹنگ سوپوئر سے کر رہا ہوتے ہیں ہم سارے بیس ہوتے ہیں اسی کے اوپر ہی ایکسل کے اوپر لیکن ایک اس میں آپ جب اس کو اس کے اوپر تھوڑا سا پرکٹس کر کے اس کو سیکھ لوگے تو آپ کو دوسرے سوپوئر لوگر آپ کو ہنڈل کرنے میں بھی پرابلم نہیں آئے گی تو یہ ایک تو بیسک سوپوئر ہے جو کہ ہر مرحل میں ہر ارگنیزیشن میں یوز ہوتے ہیں اور بیسک کام کے لیے اس کے اوپر جسے سے دوسرے سوپوئر لوگوں نے انسوال کروائے گئے ہوتے ہیں وہ اسی کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں یہ بیسک ان کا یہی ہے وہ انہوں نے کسٹمائز کر کے سوپوئرز بنا ل جاتے ہیں اور جیسے ہم لوگ کہیں پہ پرچیز یا سیل کرنے جاتے ہیں مالز اگر ہمیں تو وہ سارے پیچھے اس کے کاؤنٹنگ سوپوئرز ہیں وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں وہ اب کسٹمائز ہیں ہم یہاں سے کوئی اور ان ڈیٹا کو پہچان نہ سکے دیکھ نہ سکے تو وہ کسٹمائز قسم کے سوپوئرز ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے یہاں پر جرنل لکھا ہوا ہے یہ ہوم ٹیب کے اندر ہی یہ جرنل لکھا ہوا ہے اس کو اب نیچے کرو یہاں کے پاس آپشنز آ جاتی ہیں اب یہا شانٹ ڈیٹ لکھنا چاہیی تھی کہا تھا میں نے یہ شانٹ ڈیٹ لگا دا ٹھیک ہے اب یہ جو کولن آپ کا یہ آپ کا ڈیٹ کا بن گیا ہے ٹھیک ہے اب جیسا سے میں اس کے پر ڈیٹ لکھوں گی نا کوئی سے بھی سپوز آج کی ڈیٹ ہے جیسے زیرو سکس یہاں پر سمپل یہ ڈیٹ کا جو بنا ہوئے اس کو آپ ایک ڈیٹ پوٹ کرو گے نا جیسا سے آج کی ڈیٹ میں نے پوٹ کی تھی تو اس کو نیچے سے ڈریک کر کے آپ آگے کو لے جاؤ گے نا یوں کر کے یہ پورے سیلز کی یہ پھر آگے اس کی خودی سے وہ ڈیٹ کو بناتا جائے گا یعنی کہ جو کل کی ڈیٹ ہے پر پس کون پھر 9 10 11 12 13 یہ خودی سے وہ بناتا جاتا ہے صرف آج کی ڈیٹ آپ نے پوٹ کرنی ہے اور اس کو آپ نے سیل کو آسائنڈ کرنی ہے کہ ہاں پہ ڈیٹ پوٹ کرو اور باقی سارے اس کو میں وہ ڈیٹ کے چلے گا تھا ٹھیک ہے اور باقی اب جس طرح سے یہ دونوں کی ملٹیپلیکیشن میں کرنا چاہ رہی ہوں اس کولن اس شیٹ سے میں نے لیا ڈیٹ اور اس شیٹ کے ساتھ بنے ملٹیپلیک کرنا ہے اور میرے پاس یہ کانسر آ رہا ہے سیلز ان روپیز تو یہ میرے پاس ابھی جو آج کی سیل بنی ہے ایک تھرٹی ایٹ تھاؤزنڈ ایٹ سیونٹی ٹھیک ہے اب اس کو پڑھنا تھوڑا سا جس سے مشکل لگ رہا ہے مجھے میں چاہ رہی ہوں کہ یہاں پر کہیں پہ کولنم یہ کومہ وغیرہ آجائے جس سے تھرٹی ایٹ تھاؤزنڈ اب آپ کو آسان ہو گیا ہے یعنی کہ تھاؤزنڈ والا ہے اس کے ایک فگر کے بعد کومہ لگا ہے اور اس کے بعد ایٹ سیونٹی آگیا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے کیسے کیا ہے اب یہ سمپل یہ تھا نا یہ فگر لکھی دیا ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا کومہ لگا ہے یہ کومہ آپ کے پاس آگیا ہے کومہ آپ نے لگایا تو یہ اب کی ہر تین فگر کے بعد ایک کومہ ٹیج کرتے گا ٹھیک ہے اس کو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے اب یہ پوائنٹ ٹو ٹو ہے جس سے پوائنٹ کے پاس دو زیروز آ رہے ہیں اب یہاں پر ایک چھوٹا سا یہ زیرو کا بنا ہوئے ہیں انکریز ڈیسیمل کے لیے اور ڈ ہوں کہ میرے پاس پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو پوائنٹس میرے پاس نہیں آئیں گے اب اگر چاریوں کے پوائنٹس زیادہ لکھے ہوئے ہیں تو پھر ہم لوگ ادھر سے اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پوائنٹس کا بھی ایک ہو گیا کہ آپ میں پوائنٹ لگانا ہے کوئی بھی تو یہ سمپل آپ کے پاس تھرٹی اٹھالزن ایٹ سیمٹی کی آپ کے پاس سیلزار سیلزار یہ میں چلیں گے اب اس کی فارمیٹنگ مزید ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ جیسے یہاں پر آہ ان دونوں میں چاہ رہی ہوں کہ یہ میرے پاس سینٹر میں ہی آیا ہے ہمیشہ یہ سینٹر میں ہم اس کو لائن کر سکتے ہیں اس کو اس کے بعد اب میں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اس کا ٹائٹل دینا چاہ رہی ہوں سپوس کہ یہ ڈیلی سیلزار ٹھیک ہے تو اس کی ہم لوگوں نے اس سیلزار ٹھیک ہے اب اس طرح سے ہے کہ میرے پاس یہ کافی لمبا لکھا ہے سیلزار ٹھیک ہے یہ اب میرے پاس لکھا ہے ہوا ہے اب اس کی فارمیٹنگ کے لیے میں نے اس کے سمپل اس کو سیلیکٹ کیا اور اس کو بڑا کر لیا سب سے پہلے پھر میں نے یہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے سیلز ہیں یہ ایک ایک لہذا سیل نہ ہو بلکہ ایک ہی سیل کے اوپر جیسے میں اس کو مرز کر لیں گے مرز کر لیتے ہیں اندر سے مرز مرز کی اپر اوپشن ہے مرز کیا اور یہ سینٹر میں آئے مرز کر دیا اور اس نے یہ سارے سیلز کو مرز کر دیا اور میں ان سیلز کو جو کہ ایک سیل بن چکا ہوا ہے اس کو اس کے اوپر جو اس کو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ والا ساری شیٹ یہ ارد ارد اس کے بارٹر بن جائے یہ میرے پاس ایک بارٹر بن گیا اور میں یہ سوالی شیٹ کو